جانا تو سب نہیں ہی جی ہم ذرے جلدی جا رہے ہیں اگرچہ ان کے کریئر کا غاز فلم دنیا سے ہوا اور انہوں نے دس کے لگ بھگ فلموں میں بھی کام کیا لیکن ان کی پہچان ٹیلویئن سے بنی ان کے ایک ریڈ پر ستائی سیریلز اور چار سو کے لگ بھگ انفرادی پلیز ہیں وہ پی ٹی وی کراچی مرکز کا ایک ایسا اساسہ تھے جس کا کوئی نیمل بدل نہ تھا مگر افسوس کہ اتنا بڑا اساسہ کریئر کے این روج پر محض چوالیس سال کے عمر میں ہم سے رخصت ہو گیا ابھی تو اس کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے بہت سے رنگ دیکھنے تھے بہت سے کردار ان کے متظر تھے مگر لاکھوں چہروں پر مسکراتے بکھرنے والا یہ عظیم انسان اچانک موت کا شکار ہو گیا انیس سو چوالیس میں بھارت کے شہر ناغپور میں پیدا ہونے والے سلیم ناصر کا اصل نام سید شیر خان تھا ان کا تعلق ایک پشتو بولنے والے سید فیملی سے تھا ان کی مادری زبان پشتو تھی اور وہ روانی سے پشتو بول سکتے تھے لیکن چونکہ ان کا کمبہ کافی عرصہ اردو بولنے والے علاقوں میں رہا تھا اور خود سلیم ناصر کی پرورش بھی کہ ہمیں پاکستان کے بعد کراچی میں ہوئی تھی اس لیے اردو زبان پر بھی انہیں اہل زبان سے بڑھ کر عبور حاصل تھا وہ اس قدر میاری لہجے میں اردو بولتے تھے کہ جب وہ پشتو بولتے تو لوگ احران رہ جاتے کہ ان کی مادری زبان تو پشتو ہے انہوں نے ابھی ہوش بھی نہ سنبھالی تھی کہ پاکستان قائم ہو گیا اور سلیم اپنی فیملی کے ہمرا کراچی آ گئے یہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور گریجویشن کے بعد ڈیفینس آوسنگ آثورٹی میں ملازمت اختیار کر لی مگر ان کا روح جان قدرتی طور پر عدکاری کی طرف تھا یہی شوق انہیں فلم سٹوڈیوز تک لے گیا انیس سو اکتر میں جب سلیم کی عمر ستائیس سال تھی ان کے کریر کی پہلی فلم ریلیس ہوئی اس فلم کا نام الاصفہ تھا ریاض احمد کی اس فلم کا موضوع فلسطینی مضامت تھا اسی موضوع پر ایک فلم ذرکا دو سال قبل سپر ہٹ ہو چکی تھی فلم الاصفہ میں سینئر ایکشن ہیرو لالا صدیر کو بطور ہیرو اور نغمہ کو ان کے مقابل ہیرون کاسٹ کیا گیا سپورٹنگ کاسٹ میں آغا تالش حیدر اور خود سلیم ناصر نمائے تھے سلیم ناصر پر ایک طرح نہ بھی اکس بند کیا گیا جو نور جہان اور رجب علی نے مل کر گیا تھا فلم انڈسٹری کے حوالے سے ہی بات کی جائے تو سلیم ناصر کی ایک یادگار پرفارمس 1976 کی فلم زیب النصابی تھی فرید احمد کی ڈیریکشن میں بننے والی اس تاریخی فلم کی کہانی جنگ ازادی کے دور کی ایک مغل شہزادی کے گرد گھومتی تھی شمی مارا نے اس شہزادی زیب النصاب کا رول کیا تھا بحید مراد، آلیہ اور تالش بھی کاسٹ کا ایسا تھے سلیم ناصر آخری مغل فرما رواب بہادر شاہ زفر کے رول میں نظر آئے یہ فلم تو بدقسمتی سے فلوپ ہو گئی لیکن سلیم ناصر نے جاندار دکاری سے خود کو منوا لیا 1989 کی فلم کس نام سے پکاروں سلیم ناصر کے کریئر کی آخری فلم تھی اس کے بعد انہوں نے اس انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا لیکن ٹیلی ویئن انڈسٹری میں ان کا سنہری دور ابھی شروع ہونے کو تھا ٹی وی پر ان کا پہلا پلے لیمپ پوسٹ تھا لیکن اس چھوٹی سکرین پر ان کے مقبول ترین کھیل اسی کی دھائی میں نشر ہوئے فلم فلوپ آخری چٹان میں وہ بہادر شاہ زفر کے کردار میں نظر آئے تھے تو کامیاب ڈراما سریل آخری چٹان میں وہ جلال الدین خارزم شاہ کے روب میں نظر آئے آخری چٹان نصیم حجازی کے ایک مقبول ناول کی کہانی پر مبنی ڈراما تھا جسے خوب پر زیرائی حاصل ہوئی کہانی کا موضوع چنگیز خان کے مسلم مالک پر حملے اور مسلمانوں کا بہمی ادم اتفاق تھا جلال الدین خارزم شاہ کا کردار اس حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جسے سلیم ناصر نے باخوبی نبھایا ان کے کئی مقالمیں بہت مشہور ہوئے اس سپرے ڈرامے کی کاسٹ میں یوں تو ظہور احمد نسلین الطاف، طہرہ واسطی، عزرہ شروانی، طلعت اقبال، طہر رسوی اور محمد یوسف جیسے بہترین ادھکار شامل تھے لیکن سلیم ناصر کی ادھکاری کو سب سے میاری کرا دیا گیا قاسم جلالی کے ڈریکشن میں بہت محدود وسائل کے ساتھ ڈراما بنایا گیا لیکن بہت مقبول ہوا جلال الدین خارزم شاہ کے علاوہ سلیم ناصر کا نبھایا ہوا ایک اور سنجیدہ کردار جسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی نشان حیدر سیریز کے ایک کھیل میں کیپٹن سرور کا کردار تھا کیپٹن محمد سرور پاک فوج کے ایک بہادر جوان تھے جو 1948 کی کشمیر جنگ میں وطن کے کام آئے اور جامع شہادن نوش کیا جب پی ٹی وی نے نشان حیدر حاصل کرنے والے دیلیروں کے حوالے سے ڈراما سیریز بنائی تو کیپٹن سرور شہید کے کردار کے لیے سلیم ناصر کو منتخب کیا سلیم ناصر نے اپنی ادھکاری سے ان انتخاب کو توقعہ سے بھی بڑھ کر جسٹیفائی کیا ان کی اس پرفارمس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی سلیم ناصر کو جس قدر سنجیدہ اور تاریخی نویت کے ادھکاری کے حوالے سے پسند کیا گیا اسے بھی زیادہ مقبولیت انہیں مزاہی ادھکاری سے ملی 1983 کے یادگار پلے انکہی کے کردار مامو زشان کو کون بھول سکتا ہے حسینہ مہین کے لکھے ہوئے اس سنجیدہ کھیل کے ڈریکشن کے فرائض شوے منصور جیسے ذہین اور آلہ پائے کے ادھکار نے سر انجام دیئے اس کی کاسٹ میں شہناس شیخ، شکیل، جاویج شیخ، بدر خلیل، جمشید انصاری، کازی واجد، بہروز سبزواری اور راشد محمود جیسے ستارے جگبنگا رہے تھے لیکن ان سب کے درمیان سلیم ناصر انکل زشان کے ہلکے پھلکے سپوٹنگ کردار میں ممتاز نظر آتے تھے اس رامے کو بے پناہ شورت ملی ہی مامو زشان کو بھی بے حد پسند کیا گیا اس حوالے سے اس کردار کے خالق حسینہ مہین اور اس کردار میں اپنی جہندار ادھکارش سے زندگی پھونکنے والے سلیم ناصر دونوں ہی علاقے تحسین ہیں سلیم ناصر کے کریئر کو روج صحیح معنو میں جس رامے سے حاصل ہوا وہ 1984 کا ڈراما آنگن ٹیڑا تھا اس درامے میں سلیم کا کردار آج تک ان کی پہچان ہے خاجہ سرا گھریلو ملازم اکبر کے کردار نے سلیم ناصر کو واقعتاً عمر کر دیا تھا آنگن ٹیڑا کے مسنف انور مقصود کے تخلیق کردہ اس کردار میں جس طرح سلیم ناصر نے جان ڈالی وہ انہی کا خاصہ تھا ان کے سوا یہ کردار کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد خاجہ سرا کے کردار کو بہت بار تخلیق کیا گیا لیکن اس کردار کو جو خوبصورتی سلیم ناصر نے بخشی وہ اور کسی سے نہیں ہو سکا خاجہ سرا کو سماج میں قبولیت بخشوانے اور تیسری سنف کو نارملائز کرنے میں سلیم ناصر کی باکمال اور بے مثال اداکاری کا بڑا کردار ہے آنگن ٹیڑا 1984 میں پی ٹی وی پر نشر ہوا یہ ایک بے اولاد جوڑے کی کہانی تھی اداکار شکیل محبوب احمد اور بشرا انساری جہاں آرہ بیگم کے روم میں نظر آئیں سلیم ناصر ان کے گھریلوں ملازم اکبر بنے اور اس مزاہیہ ڈرامے میں بھی سب سے مزاہیہ اور زندہ دل کردار بن کر سامنے آئے سپوٹنگ کاسٹ میں بھی ارشد محمود اور دردانہ بڑ جیسے ستارے شامل تھے جو پڑوسیوں چوہدری صاحب اور سلطانہ صاحبہ کے کرداروں میں نظر آئے یہ ساری کاسٹ اس ڈرامے میں اپنی فنی صلاحیتوں کے عروض پر نظر آئی مہمان اداکاروں کے طور پر بھی مہین اختر لہری عالمگیر کازی واجد عزرہ شیروانی لطیف کباڑیا اور عاصف رضا میر جیسے بہترین اداکار ڈرامے میں نظر آتے کیسر فروق کی ڈریکشن میں بننے والا یہ ڈراما آج تک بہت مقبول ہے سلیم ناصر کے ایک ریڈر پر موجود دیگر ڈراموں میں جزیرہ، جوک سیال، جانگلوس، دستک اور زنجیر جیسے ڈرامے شامل ہیں وہ سٹینڈ اپ کامیڈی میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے نظر آتے تھے اگرچہ سلیم ناصر آنگن ٹیڑھا سے ہی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے لیکن ابھی ان کی عمر چالیس بیالیس سال کے لگ پک تھی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایک لمبا فنی سفر کریں گے اور بہت سی کامیابیاں ان کی منتظر ہوں گی لیکن قسمت کے فیصلے انسان کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں ستمبر انیس سو نواسی میں انہیں دل کا دورہ پڑا اس وقت تو وہ اجامبر ہو گئے لیکن اگلے ہی ماہ اکتوبر میں دوبارہ انہیں دل میں شدید تکلیف اٹھی سلیم کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن اس سے پہلے کہ ان کا علاج شروع ہوتا وہ اس دنیا سے چلے گئے پاکستان کی شعبیز نسوی ایک عظیم فنکار اور انتہائی خوبصورت انسان سے محروم ہو گئی وفات کے وقت ان کے عمر چوالیس برس تھی سلیم ناصر کی اچانک موت سب کے لیے بڑا صدمہ تھی ایک دلدادہ فنکار اور دلدادہ انسان دار فانی سے اس طرح رخصت ہوگا کسی نے سوچا نہ تھا سلیم ناصر اپنے کریئر کے این اروج پر تھے ابھی انہوں نے بہت سے منزلیں تیہ کرنا تھی ابھی تو بہت سے بے مثل کردار ان کے منتظر تھے مگر ہونی کو کون ٹھا سکتا ہے سلیم ناصر نے پسماندگان میں بی بی دو بیٹیوں اور ایک بیٹا چھوڑے لیکن پورا ملک ان کے سوگواروں میں شامل تھا اور آج تک انہیں یاد کر کے کئی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سلیم ناصر کو وفات کے اگلے سال انیس سو نوے میں صدارتی ایوارڈ براہ حسن کارکردی سے نوازا گیا پاکستان کی ٹیلویئن انڈسٹری کے لیے سلیم ناصر کے کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالی سلیم ناصر کی کامل مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باستانی دیکھ سکیں موسیقی